اگر آپ پیسے نہیں چڑھانا جاتے کیونکہ بھگوان نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے پیسے چڑھاؤ تو بھگوان کو خوش کیسے کیا جائے دیکھو کمل جیسے کہ آپ نے سویم کہا ہے بھگوان نے کبھی نہیں کہا پیسے چڑھائیں تو پتہ نہیں کیوں لوگ اپنے آپ کو امیر بناتے ہیں بھگوان سے بھی بڑا بنا کے دکھاتے ہیں آپ کو میں بہت امیر ہوں بھگوان میں تجھے دان دینے آوں میں کہوں گا اگر سچمچ اس میں شردہ ہے اور وہ اپنی آستہ پرکٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ پھول چڑھاؤ نا بھگوان کے چرنوں میں شردہ شمن چڑھاؤ بھگوان نے تو پیسہ کبھی مانگا ہی نہیں ہے اور ہم کون ہوتے ہیں بھگوان کو دینے والے اسی سے لے کے اسی کو دے رہے ہیں یہ عجیب ڈم بنا ہے تو بھگوان آپ چاہیے متھا دیکھئے اور پھول چڑھائیے پھول سے بڑیا تو میرے خال میں بھگوان تو خوش ہی پھول سے ہوتا ہے سو بھگوان کے چرنوں میں پھول چڑھائیے سردہ شمن وہی ہوتے ہیں پھول چڑھائیے پیسہ مت چڑھائیے پیسے کو آپ صحیح جگہ استعمال پہلے آپ اپنے پریوار کو ٹھیک رکھئے اس کے بعد آپ کے اڑوس پڑوس میں کسی کو ضرورت ہے ان کو کریے اور اس کے علاوہ بھی آپ کے بعد بستہ ہے تو گریب کی بچیاں ہیں بیٹیاں ہیں ان کی شادی میں لگائیے ایک گریب کو اپنی بیٹی کی شادی کرنے میں کتنی دکھتیں آتی ہیں یہ سماج کو آپ دیکھئے جا کر کے تو ان کی شادی میں لگائیے نا یہ پون کا کام ہے وہ کنیاں زیون بھر اس کو آشیش دے گی تو میں یہی نویدن کروں گا کہ پیسہ نہ چڑھائیں پھول چڑھائیں وہاں پر بھگوان کے چرنوں میں اور بھگوان اسی سے بہت خوش ہو جائیں گے اور آپ کی کتنی ترقی جو ہے نا دن رات دن دوگنی رات چوگنی ہو جائے گی بس ماں باپ کی شیوہ کریے ماں باپ کے چرنوں میں نویدن کریے اور آپ کو سب کچھ وہیں گھر میں بیٹے بیٹے مل جائے گا جائے ہن دھنیوات صحیح کہا آپ نے ملک جی کیونکہ بھگوان نے کبھی نہیں یہ کہا کہ مجھ پہ پیسے چڑھائیے انہوں نے ہمیشہ ہی شدوات سے چلا آرہا ہے کہ بھگوان کو ہمیشہ فولوں کے ساتھ ہی سممودت کیا جاتا ہے تو اسی لئے آپ سوی سے نویدن ہیں کہ بھگوان پہ پیسہ نہ چڑھا کے فولوں سے ان کا سمودن کیجئے تتہ اپنی سیوہ میں بھگوان سے زیادہ اپنے ماں باپ کی کیجئے کیونکہ بھگوان کو ہمیں جنم دینے والا کہا جاتا ہے لیکن ہمیں جنم ہمارے ماں باپ دوارہ ملا ہے تو ہمارے لئے جو سب سے بڑے ہمارے بھگوان ہوئے وہ ہمارے ماں باپ ہی ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے